آج ہولی بھی ہے اور کیونکہ آج شب عبارات بھی ہے تو اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے یہ دن اور ایک بڑی خبر کل سامنے آئی تھی اسلامیک سینٹر نے یہ علام کیا تھا کہ جمعہ کی نماز ایک گھنٹے تاخیر سے پڑھی جائے گی تاکہ وہ تمام لوگ جو ہولی منانے والے ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی دکت پیش نہ آئے اس سٹرونگ میسیج کی شوئے کس قدر درکار تھی ذرا بتائیے دیکھئے ظاہر سی بات ہے کہ تمام مذہب کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں اور سبھی کے تیوہار ہیں اور ایسے میں اگر آپسی سمجھ اور آپسی بھائیچارے سے اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے اور اس کی سرانہ ہر کوئی کر رہا ہے یقیناً نہ صرف لخنو سے یہ میسیج آیا بلکہ دوسری جنگوں سے بھی لگتار یہ میسیج آیا ہے کہ امن اور بھائیچارہ قائم رہے اس کی تمام لوگوں کو کوشش کرنی ہوگی اور ظاہر سی بات ہے کہ جو جنگ میں کی نماز ہے وہ بارہ بجے سے تین بجے کے درمیان الگ الگ وقت پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو مسجدوں میں ہیں ان کا وقت مقرر ہوتا ہے تو اگر ہولی کا تیوہار ہے اور ایسے وقت میں نماز کا جو وقت ہے کسی مسجد کا وہ چونکہ نماز تو ہو جاتی ہے تھوڑا جو وقت ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے تو یہ کوشش ہے اسی لیے کہ تاکہ امن اور بھائیچارہ قائم رہے کسی طرح کی کسی کو دکت نہ ہو ہولی کا جو تیوہار ہے وہ بھی عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ یا ایک بجے تک ہی تمام جو لوگ ہیں وہ مناتے ہیں اس کے بعد لوگ اپنے جو کام کاج ہیں تمام چیزیں اس پر لوٹ جاتے ہیں ابھی سڑکوں پر سناٹا ہے کیونکہ لوگ اپنے گھروں کے آس پاس ہی زیارتر ہولی کا تیوہار منا رہے ہیں لیکن سڑکوں پر جو چہل پہل ہے وہ ایک بجے کے بعد آپ کو نظر آئے گی دلی ہو یا دوسرا شہر ہو تو اسی لیے کوشش کی گئی ہے مسلم دھرمگروہ کے ذریعے بھی کہ اگر ہندو بھائی ہولی کا تیوہار منا رہے ہیں تو نماز کا جو وقت ہے وہ تھوڑا بڑھا دیا جائے تاکہ نماز پڑھنے میں بھی لوگوں کو دکت نہ ہو تو جمعہ کی نماز بھی ادا کی جائے پوری آستہ اور عقیدت کے ساتھ اور ہولی کا تیوہار بھی منا رہے ہیں اور شام کے وقت پھر رات کی کیونکہ عبادت کی رات ہے آج شب برات تو اس کوئی اس میں عبادت بھی کی جائے تو کل ملا کر کوشش اہی کی جا رہی ہے کہ چاہے ہولی ہو جمعہ کی نماز ہو یا شب برات ہو سب پرسکون کے ساتھ پرخلوس کے ساتھ لوگ تیوہاروں کو منائے اور عبادت کو کرے